نمشکار آج میں آپ کو سرکاری قبار کیسے خریدیں کر کے دکھاؤں گا کر کے بتاؤں گا کیسے ویب سائٹ میں جاتے ہیں کیسے وہاں کلک کرتے ہیں کیسے وہاں سے کون کون سی چیزیں آتی ہیں سامنے کیسے ایک ڈیٹ کیسی ہوتی ہے کیسے انسپیکشن کا ٹائم کیا ہوتا ہے کیسے ٹائم ہمیں جانا چاہیے وہاں پہ اور کس ٹائم ہم واپس آ سکتے ہیں پھر بیڈنگ کا ٹائم کیا ہوتا ہے کہاں پہ ہم ریجسٹریشن کر سکتے ہیں کتنے روپے چارج ہیں یہ ساری کی ساری باتیں میں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا دیکھیں کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک دو بار اور بتایا ہے کہ سرکاری قبار کیسے کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے چار اور بہت سارے ایسے سرکاری آفیسز ہیں جن میں وہ چیزیں بکتی ہیں اور وہ چیزیں دکھتی ہیں آپ کو لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہو کہ وہ بکتی کیسے ہیں جیسے آپ کو پولیس اسٹیشن پہ بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھتی ہیں جو چالان میں پکڑی کہی تھی ہیں جو لاواریس ہیں یا جن کا کوئی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہے وہ دیکھتی ہیں لیکن وہ بکتی کیسے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو کمنٹ کیجئے میں آج بتا رہا ہوں کئی سارے آفیسز ہیں جہاں پہ کئی سارے کمپیوٹرز ہیں چیئرز ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں سکریپ ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ کیسے بکتی ہیں اور کتنی بکتی ہیں آپ نے سوچا ہوگا کہ ہاں بھائی ایک سمیہ میں دس چیزیں بک جاتی ہوں گے ایک سمیہ میں بیس چیزیں جب میں کہوں کہ ایک سمیہ میں ہجاروں سی چیزیں مطلب آپ ایک ڈیٹ کو ہی چوز کرلو اس میں ہجاروں چیزیں بک رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کے کانوں تک وہ بھنک بھی نہیں آتی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں بڑی ہی مطلب complicated نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کے سامنے کبھی پرچار نہیں کیا جاتا ہے آپ کو وہی چیزیں پتا ہوتی ہیں جو ٹی وی پر پرچار آتا ہے یا جو پیپر میں پرچار آتا ہے ان چیزوں کا نہ ٹی وی پر پرچار آتا ہے نہ پیپر پر پرچار آتا ہے اور نہ ٹی وی یا کوئی بھی چینل اس چیزوں کے بارے میں بولتا ہے کہ یہ چیزیں جگر جام جنتا ہے ویئر ہو جائے تو کتنا اچھا ہو لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایویر کروں آپ کو سمجھاؤں آپ کو بتاؤں کیونکہ کیا ہے نا knowledge کم جگہ سے ملتا ہے اور بھرم بہت جگہ سے ملتا ہے یہ جو knowledge ہے نا یہ اگر آپ لوگ جان جاؤ گے یہ بھی کئی چیزیں ہیں کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھ جاؤ گے تو وہ بھی مطلب بہت problem ہوگی کیونکہ اگر آپ سمجھو گے آپ اس کو کر لوگے آپ اس کو آسان بنا دوگے تو آپ کو اس کو آسان بنانا ہے یہ میں چاہتا ہوں اور میں نے اسی مدیس سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایک ایک چیز آپ کو سکھاؤں گا اسی ویڈیو میں وہ چیزیں پوری نہیں ہو جائیں گی جیسے آپ registration کیسے کرو گے ہو سکتا ہے آپ کے اندر اتصال آئے اور آپ registration کی سوچو تو کیسے کرو گے میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوسس کروں گا اور اگر complete نہیں ہو پایا تو میں next ویڈیو بنا دوں گا کہ ہاں بھائی ایسے ایسے کرتے ہیں لیکن میں اب ہر چیز میں آپ کو لیپ ٹاپ کے تھو بتاؤں گا بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہے کہ کیسے آپ website میں جاؤ گے کیسے آپ کرو گے لیکن میں یہ جرور بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا easy ہے government کی چیزوں کو procure کرنا خریدنا اور بہت کم پیسے میں بھی بکتی ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کم آپ نے سوچا ہوگا کہ آر اس طریقے کی چیزیں بہت زیادہ costly ہوتی ہوں گے لیکن بہت کم پیسے میں بکتی ہے تو آپ کو اسے دیکھیں بھلے ہی آپ چلیے آپ کو اس لائن میں کام نہیں کرنا ہے لیکن کم سے کم knowledge تو ہونا چاہیے کم سے کم آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کیا ہے کیسے بکتا ہے یہ ساری جو دنیا میں جو جو پارلیمنٹ میں مان لیا کوئی چیز کبار ہو گئی ہے تو بیچے گا نا پارلیمنٹ رکھے گی تھوڑی نا پردانہ منتری آفیس رکھے گا تھوڑی نا سیل ٹیکس آفیس رکھے گا تھوڑی نا بیچے گا نا کچھ ایک لیمٹ کے بعد بیچے گا تو جو بیچے گا وہ کیسے بیچے گا تو وہ MSTC کے تھوڑی بیستہ ہے جو میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا میں سکھاؤں گا میں دکھاؤں گا اور اگر آپ کمینٹ کرو گے تو میں اس کے آگے بھی چیزیں بتاؤں گا چلیے سمینہ برباد کرتے ہوئے دیکھئے کیسے ہوتا ہے آج میں آپ کو جو سکھانے جا رہا ہوں وہ MSTC ہے جیسے آپ کیسے کبار سے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو تو میں ڈائریکٹ آپ کو لیپ ٹاپ پہ لے آیا ہوں اور یہاں سے آپ کو میں سکھاؤں گا کہ کبار سرکاری کبار مطلب میں عام کبار کی بات نہیں کر رہا کی گھروں میں کیسے سرکاری کبار کو کیسے آپ ای پروکیورمنٹ کر سکتے ہو یعنی آن لائن کھری سکتے ہو لیکن آپ کو فجکل جانا پڑے گا لیکن کیسے کھریدتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے آس پاس بہت سارے ایسے سرکاریوں پولس محکمیں ہوں گے جہاں پہ گاڑیاں نیلام ہوتی ہوں گے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ساری جو تھانے میں گاڑیاں پڑی رہتی ہیں وہ کیسے نیلام ہوتی ہیں وہ سب میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں کیسے اس کو دیکھتے ہیں آج کی چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے پھر اگلے میں آپ کو انہیں چیزیں ہوں گے تو چلتے ہیں پہلے ایمیس ٹی سی گوگل میں جائیں گے اور کیا ٹائپ کریں گے ایمیس ٹی سی میرے ساتھ ٹائپ کرتے رہی ہے اور آگے بڑھئے ایمیس ٹی سی ٹائپ کریں گے تو اس ٹائپ کی مطلب ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل کے آئے گی جیسے میں یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہے ویب سائٹ تو اس ٹائپ کی ویب سائٹ کھلے گی آپ کو یہاں پہ ایمیس ٹی سی لیمٹیٹ پہ کلک کر دینا ہے اور جب یہ سامنے آپ کے اس ٹائپ کی چیزیں آئیں گی اور آپ کو آگے جانا ہے اور نوکری نہیں بزنس آئیڈیا ڈھونے یہ ایک ایسی پستک کا نام ہے جس سے میں نے کافی کچھ آئیڈیا دیکھے ہیں دیئے ہیں اور میں پستک سنتا رہتا ہوں یہ میں اتنا سب آپ کو کیوں بتا پاتا ہوں کیونکہ میں پستک سنتا رہتا ہوں کوکو ایف ایم ایسی ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو پستکوں کو سناتا ہے جو بکس ہیں ان کو آپ سن سکتے ہو اور اس میں چار ہجار بکس کا سنگلن ہے ایسی کتابیں بڑی آسانی سے آپ کے دل و دماغ میں سماہیت ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ ان کو آسانی سے بیٹھ کے کہیں ٹریول کر رہے ہو تو سن سکتے ہو اور بزنس ریلیٹڈ بہت ساری کتابوں کا سنگلن اس میں ہے جو سننے میں بہت آ کر سکے دیکھیں پڑھنا اور سننا بہت بہت بڑی انتر ہے مجھے ایسا فیل ہوا تو اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ اس کو سن اور ایک چیز ہے اس میں ساتھ ٹائپ کی لینگویجز میں یہ آپ سن سکتے ہو ان کتابوں کو تو اگر آپ چاہتے ہو تو یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میں نے لینک نیچے دے دیا ہے اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو میرے اس کوڈ کو ڈال کے تو آپ کو 50% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا تو جیسے 399 کا اگر ایکچول ہے تو اسے ڈسکاؤنٹڈ ہو کے 199 کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور یہاں پہ جا کے یہ جب نیچے آئیں گے اس سائٹ میں جب نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو نیلامی کر کے دکھ رہا ہوگا نیلامی یا اوکشن اگر ہندی موڈ میں جائیں گے تو نیلامی اور یہاں پہ دیکھیں آگے دیکھیں ایسا چلے جائیں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس اب باقی دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ پھر میں آپ کو اور بتا دوں تاکہ آپ ایسیلی پہنچ جائیں جب آپ ایس ٹی سی ٹائپ کریں گے تو اس ٹائپ سے کھلے گا تو جو آپ کا ای آکشن پہ جانا ہے ای آکشن پہ جب جائیں گے تو اس ٹائپ سے آپ کو دیکھنے جب یہاں پہنچو گے تو آپ خود دیکھو کہ جب یہ ویب سائٹ پہ اندر جاؤ گے تو یہ دیکھیں کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ سیلیکٹ آفیس آل آل ہیں یعنی آپ کو یہاں پہ سارے کے سارے جتنے بھی بھارت میں ایم ایس ٹی سی کے آفیس ہیں ان کا جتنا بھی آکشن ڈیٹ ہے وہ آپ کو دیکھے گا سٹار ڈیٹ دیکھئے پہلے تیرے آپ نیچے آئیے آپ دیکھئے جیسے یہ بھونی ایشور میں نیلام ہو رہا ہے یہ بھونی ایشور ہے آپ کو بھونی ایشور آفیس دیکھ رہا ہے یہ تو اب اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اب آپ خود دیکھئے اس میں نمبر ایک ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ دیکھ لیجئے آپ کو کیا دیکھ رہی ہے دو آٹھ دو ہزار بائیس سے ایک بجے سے لے کے دو آٹھ دو ہزار بائیس آٹھ بجے تک ٹھیک ہے یہ جو دے رہا ہے یہ یہ انڈ آف ڈیٹ ہے نیلامی کی سٹارٹنگ اور نیلامی کب تک چلے گی اب چل لیے پہلے والے میں ہی ہم آکشن میں اندر جاتے ہیں ایسے ہی بہت سارے ہیں تو میں پہلے آپ کو صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں اب اس میں کیا ہے اوپننگ ڈیٹ کیا ہے یہ دکھا رہا ہے کلوزنگ ڈیٹ یہ دکھا رہا ہے اب یہ جو چیز آئی ہے اسپیکشن ڈیٹ جو میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ یہ اسپیکشن فور ڈیٹ بائیس ساتھ دو ہزار بائیس سے آپ ان کے پاس جا سکتے ہو اور اسپیکشن کلوزنگ ڈیٹ ہے ایک دو ہزار بائیس یعنی یہ جو اسپیکشن ہے جو آپ دیکھنے جاؤگے یہ ایک آٹھ دو ہزار بائیس کو کلوز ہوگا اس کو کلوز ہونے کے بات پھر یہ ای ٹینڈر سٹارٹ ہوگا جب آپ دیکھ لوگ آپ نے دیکھا یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں کس حالت میں آپ نے ایک مائن میں بنا لیا کہ نہیں مجھے خرید نا ہے اس ریٹ تک میں خرید سکتا ہوں تو اس کا جو auction ہے وہ دو تاریخ کو شروع ہوگی نمبر بھی دیا جو میں آپ دکھا نہیں رہا کیونکہ وہ آپ کے لئے لیس ہے جب آپ جاؤ گے ویب سائٹ میں تو آپ دیکھ جائے گا ای میل نمبر ہے اور اس وقت کا نام جس سے آپ بات کرنی میں ایک ایک example دے رہا اس کے بعد bottom place اب ہے کیا چیز سکرائب کرسٹ سپیئر ہے یہ دیکھیں لوٹ کا نام ہے سکرائب کرسٹ یا سکرائب یعنی ان کا سپیئر ہے وہ ہے پورا کا پورا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ ماں خرید سکتے ہیں اب یہ دیکھیں بھونیشور کے میں گیا تھا اس کے بعد آپ دیکھ نیچے بھونیشور کے بات کتنا سارا اوکشن ہو رہا یہ دیکھیں اوکشن بھوپال میں ہو رہا ہے جتنے بھی ہیں یہ سارے آفیسز ہیں سارے آفیسز کا ڈیٹ یہ دیا ہے پانچ آٹ کو سٹارٹ ہو رہا پانچ آٹ کو ختم ہو رہا جتنے بھی ہیں برانچ آفیس ہے بینگلور میں بینگلور میں اتنے سارے آپ دھیان سے دیکھیں گے milk product society اس کے بعد آپ پھر سے دیکھئے کرناٹ کا اسٹیٹ منرل کارپوریشن لیمٹیڈ نیلام کر رہی ہے مطلب ایسے اسٹیٹ جتنے بھی کرناٹ کا اسٹیٹ منرل کارپوریشن کر رہی ہے دس سپریٹینڈنڈ پولیس محسور کیا نیلام کر رہے ہیں دو تاریخ سے سٹارٹ ہے اس کو کلک کر دیکھتے ہیں جب آپ ایسے کلک کر ہوگے تو آپ کے سامنے سارے چیزیں آئیں گے ڈیٹیل کتنی تاریخ open ہو رہا ہے دو تین چیزیں ہوتی جیسے open date closing date کیا ہے اور inspection from اتنے سے آپ inspection کب یہ چیزیں ہیں آپ نے دیکھی اب اور آگے جائیں گے بھوپال آگیا بھوپال کتنی ساری ہیں اس کے بعد برانچ آفیس بنگلور بنگلور کے آس پاس جو لوگ ہیں اس میں بھاگ لے سکتے ہیں اس کے بعد چندی گڑھ دیکھئے آپ کا آگیا چندی گڑھ میں اتنے سارے آفیس جو ہیں وہ اپنی چیزیں نیلام کر رہے ہیں آپ دیکھئے کتنا اوسر ہے لیکن ساید مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آس تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ چیزیں نیلام ہوتی ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ایسے بولی لگتی ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر نہیں پتا تھا تو ایک بار لکھئے کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ کے دور یہ جانکاری ملی میں آگے بھی دیتا رہوں گا ایسا کچھ نہیں ہے میں جو چیزیں ہوں گی اس کو دکھاتا رہوں گا روج ہوتی ہیں ہر دن ہوتی ہیں تی بورڈ آف انڈیا آپ دیکھو ایسٹرن ریزن آف اس میں اتنی سارے سرکاری ڈپارٹمنٹ آتے ہیں اس ریزن میں اس مست میں اور وہ سارے لوگ اپنا کچھ چیزیں نیلام کرتے ہی رہتے ہیں دیکھئے میں سکرول کرتا جا رہا رہا ہوں کتنی تیجی سے اور کتنا سارا کچھ ہے گوہ آف آف میں دیکھئے کتنی چیزیں نیلام ہو رہی ہیں کتنی سارے لوگ مطلب کتنے سارے ڈپارٹمنٹ اپنی چیزیں نیلام کر رہے ہیں آپ دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے اس کے نیلام ہے جب آپ اس کو کلک کر ہو گے تو آپ اس کے اندر کی ڈیٹیل پتا چلے گی جائی پور کے آس پاس جو آف کے اندر میں آتے ہیں سارے کے سارے دیا ہو ہے کی دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں اس کے بعد لکھنو آف کے اندر میں جتنی گورنمنٹ کے پی ایسی یو سینٹرل کے جتنے بھی ہیں سٹیٹ کے بھی جتنے بھی ہیں سب کچھ اسی کے تھو بکتا ہے یعنی آپ کے پاس آس بہت ہے جرورت کیا ہے اس میں بھاگ لینے کے کوئی جرورت نہیں ہے کچھ بھی اس میں بھاگ لینے کے لئے آپ کو 10 ہزار کا ایک فیس لگتی ہے ساتھ میں 18% جیسٹ لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو بھی جس ریزن کے آف جیسے یہ ہے جہاں بھی آپ رہتے ہو اس کے آس پاس کے آف میں جائیے اور اپنا رجیسٹریشن کرا لیجیے صرف 10 آز آز آٹھ سو روپے کا خرچہ ہے اس کے بعد آپ کوئی خرچہ نہیں ہے آپ اس میں بھاگ لے سکتے ہو جیسی نیم سرطے ہوں جس دیپارٹمنٹ کی اس دیپارٹمنٹ کے انسار آپ کو بیٹ میں بھاگ لینا ہوگا لے سکتے ہو بھارتی ایرٹل لیمیٹیٹ لکھنو یہ کر رہی ہے رائی پور کر رہی جتنی بھی مطلب آپ کو کتنی سارے دیپارٹمنٹ دکھ رہے ہیں جو اپنا ای نی لامی کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں بھاگ لے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے راچی آفیس راچی آفیس میں بھی دیپارٹمنٹ آف مائن جیولوجی کا ہے یہ ساری یہ دیپارٹمنٹ بہت سارا دیکھے مطلب میں نیچے چلتا چلا جا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے دیپارٹمنٹ آئے پور آفیس ایسا نہیں کہ ایک چیز نکلی اور سو آدمی گزے ہزاروں چیزیں نکلتی ہیں ہزاروں ترہ کی چیزیں نکلتی ہیں آپ کسی میں بھی بھاگ لے سکتے ہو لیکن اپنے آس پاس کے آفیس میں بھاگ لوگے تو جو چیزیں اگر آپ نے خریدی تو اس کو آسان ہو جائے گا ساؤ آن ریجن کے آفیس جو ہیں ساؤ آن ریجن کے ایس ٹی سی میں کتھر ریجسٹر ہوتے ہیں جو بھی گورنمنٹ کا کبار ہے جو بھی آفیس کا کمار ہے وہ اس ویب سائٹ میں اس ایس ٹی سی کو بتاتے ہیں یہ بھی ڈی پارٹمنٹ ہے اور یہ اپنا اس کو ای آکشن کے تھو بیجتا ہے اور آپ تک سامنے پہنچاتا ہے جو ریجسٹر ہوتے ہیں وہ اس میں بھاگ لیتے ہیں اور بھاگ کب جب آپ پاس کے MSTC کے آفیس میں ایسی بیٹ چلے گی پہلے تو آپ جائیے اس ویب سائٹ کو وزیٹ کیجئے میں نے جیسا بتایا ویسا دیکھئے پھر مجھے کمنٹ کیجئے کیا چیز نہیں سمجھ میں آئی جب آپ خوب تھوڑ اپنے چھیتر کی جگہ جگہ پہنچ جیسے میں آگے جا رہا ہوں تو جیسے یہ ہے برانچ آفیس ویز ویجا وڑا کے آس پاس رہتے ہیں تو جب آپ اس کے اندر جاؤ جائے گا یہ تو دیپارٹمنٹ میری آس پاس ہے نوال سائنس تیکنولوجی ہے تو یہاں ہے وہاں ہے سب کیونکہ آپ کیا آس پاس ہوگا AI Airport Services Limited دیکھیں اس کے اندر چلتے ہیں کہ آندر پردیس کا جو Airport ہے وہ کیا بیچ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا بیچ رہا ہے تو اس ٹیپ لیڈر ٹاٹا کی اتنا unit سات چار سات سات لیڈر لیڈر بیچ رہا ہے مطلب سیڑھی بیچ رہا ہے workshop area airport AI airport service limited وسا company net player تو اگر آپ آس پاس رہتے ہیں ایسے بہت ساری چیزیں جو آپ خریدنے کو مل جائیں گی آپ بس اس کو دیکھو پہنچو اور پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف website visit کرو ان auctions کو دیکھو سمجھو کی کیا آپ کے لائق چیزیں ہیں کیا آپ کے reason میں کیا چیزیں نکل نہیں پہلے اس website سے family ہو اس کے بعد registration کر آؤ اور اس کے بعد وزیٹ کر دیکھو ان departments کو دیکھو ان auctions کو جا کے پرکھو اور اس auctions کو پرکنے کے بعد کیونکہ آپ بھاگ لینے کے بھی قابل ہو جاؤ ہوگے تو آپ پتہ چلے گا کہ اچھا آپ نے یہ idea لگایا تھا اور auction کتنے روپے میں گیا جب اس type سے سمجھ چیزوں کو تو پھر آپ آسانی سے ان چیزوں کو خرید پاؤ گے تو آپ بھی ایسے ہی سمجھو آپ ایسا کرو کہ اس website کو وزیٹ کرو میں کلگتہ میں ہے تو آپ دیکھو گے آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہو میں ایسے ہی سکھاتا رہوں گا آپ کو جیم کے بارے میں بتاتا رہوں گا کیسے کیا کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے ریجسٹریشن کرتے ہیں تو میں اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤ آپ کمنٹ کرو پوچھتے جتنا آپ پوچھو گے اتنا ہم اچھے سے آپ کو صلاح دے پائیں گے اچھے سی چیزیں بتا پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی